وہ انٹیویو میں کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان پورپس ہانتا ہے اور میری امی جان اسے شادی کرنا چاہتا ہے یہ خود ان کو بتا دے گا کہ عمران خان نام کا بندہ اس قوم سے کتنا بڑا فرالٹ کرنے جب تک جنرل باجوا کی زیرے نگرانی اسٹیابیشمنٹ اس کے پیمپرز بدلتی رہی پھر جنرل باجوا زیادہ محبے وطن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ عمران خان کی اوپران کوئی ایک منافقت ہوتا آپ کو بتا یہ سن کے میرے دماغ کی سیٹی گم ہو گئی یہ کیا پاگل پان ہے یہ کیا جنرل ٹیک آپ کو امپورٹنٹ خبر دیتا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ایک بچی جو کہ پندرہ سال سے زیادہ ہے وہ انٹیویو میں کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان پورپس ہانتا ہے اور میری امی جان اسے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کے میرے دماغ کی سیٹی گم ہو گئی یہ کیا پاگل پان ہے یہ کیا جنرل اور کیا یہ دیگر لوگوں کو پاگل بنانے کیلئے ہے ایک سیاسی لیڈر اس لیے مقبول ہوتا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنا ہوتا ہے یہاں تو گنگا ہی اٹی پہ یا عمران خان کے سپورٹرز کو ذہنی یاشی کروائی جاتی ہے انہیں تخیلاتی خیالات کے جنگل میں گمراہ کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے نعرے لگائی جاتے ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی باستہ ہی نہیں اور ان سب کے پیچھے عمران خان کے سوشل میڈیا کا ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جھوٹ فریب دھوکہ دہی جالی پوسٹ بڑے لوگوں کے جالی ایکاؤنٹ انڈرنیشنل لوگوں کے ناموں سے غلط خبریں پہنانا لوگوں کو ذہنی غلام بنائے جاتا ہے سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کے پاس دیا اللہ کا سب کچھ ہے اور وہ یہ لڑائی عوام کے لیے لڑا ہے وہ یہ لڑائی صرف اور صرف اپنی طاقت اور ایاشی کے لیے لڑا ہے جیسے اتنے اپنی ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو نقصان پچھایا اس کی کم مثال ملتی ہے خود بندے خرید کر لوگوں پر خریداری کا الزام لگا دو جو اس کے ہاتھ نہ پکے اسے مشرق بنا دو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے گھڑیوں کا پروپار کر کے گوگی کا کاروپار چمکا کر ملکی سالمیت کے معاملے پر کھیلو اور پھر اس کا جوسٹ نکال کے اپنی مرضی سے چھوڑ اللہ کا شکر ہے عمران خان کے سپورٹرز نوجوان نسل ہیں اور ابھی ان کی زندگی میں بڑے تخیلاتی دھوکے کھانا باقی ہے انہیں پتا چلے گا کہ دنیا کی حقیقت ہوتی کیا ان پر ٹائم ہے اور وقت بڑا ظالم ہے یہ خود ان کو بتا دے گا کہ عمران خان نام کا بندہ اس قوم سے کتنا بڑا فرالٹ کر گیا ہر وقت ذاتی تشہیر خود کو مزیعہ بنا کر پیش کرنا سیارے سیاسی ریلو کٹے کٹے کر کے اپنی چرب زبانی سے عوام کو گمراہ کرنا یہ سب سامنے آئے گا بارال یہ سب سامنے آئے گا جس طرح دنیا کے امیر ترین لوگ بلیک منی کو ویلفر اداروں کے نام پر کنٹرول کرتے ہیں عمران خان کا فلائی کام کرنے کے پیچھے اصل روح کیا تھا وہ کینسر اسپتال جو میرٹ کے نام پر آخری سٹیج کے کینسر کے مریض نہیں لیتا عمران خان کی غلامی میں ایک معمولی زخمی مریض کے لیے اپنی تمام ایس او پیس کو کیسے ہوا میں اڑا دیتا ہے عمران خان کا لائی سٹائل کو پچاس کروڑ روپے مہانہ خرچ کرنے سے بھی تو حاصل نہیں ہو سکتا وہ کیسے اس شخص نے عوام کے پیسے پر اس نے اپنے آپ کو پالا ججز کو دھمکی دیتا ہے تو اس کی بہادری کے کس سے شروع ہو جاتے ہیں ججز سے معافی مانگتا ہے تو آجزی کا فلسفہ منظر عام پہ آ جاتا ہے سائیکل پہ جانا تھا لیکن ایک ارب روپے کا ہلی کوپٹر جو ہے وہ اڑا کر عوام پر احسان جتا دیا کہ پروٹوکال سے عوام کو تکلیف ہو دوسروں کو کہتا ہے ان کے بچے اور اساسے باہر انہیں پاکستان کی کیا فکر ہے اور جب اپنے بچوں کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو خان کتنا عظیم ہے اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنے بچے سب کچھ ہو جب تک جنرل باجوہ کی زیرے نگرانی اسٹیابیشمنٹ اس کے پیمپرز بدلتی رہی اس کے سیاسی مخالفین جو تھے وہ دوار سے چنے جاتے رہے اس وقت تک تو جنرل باجوہ بہت عصیب اور اس وقت تک یہ ایک پیج پتہ لیکن اس خودگر شخص کی نظر میں اپنے ساتھ تو کوئی اہم نہیں ہے جب فوائڈ نے سیاست سے دور رہنے کا ایک اصولی فیصلہ کیا تو اس نے ملکی اداروں کی سالمیت کو تار تار کرنے کی کوشش ہوا ان کے کیچڑشانہ ان کے خلاف جالی پروپیگنڈا کیا کسی بھی زی شعور انسان سے پوچھتے ہیں دوبارہ سنو زی شعور تو آپ کو ذہنی غلام نہیں تو وہ کہے گا کہ فوج کے غیر سیاسی رہنے کی پالسی ملک اور ادارے دونوں کے لیے بہتر ہے لیکن یہ امران گان کے حق میں بہتر نہیں تھی تو پھر اس کی نظر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے اپنے بھوٹنے والے کتوں کو اداروں کی تظلیل پر چھوڑ کر کمال احسان فراموشی کی ایک مثال کہیں گے کہ جنرل باجوائز کے پیمپر بدلتے رہتے ہیں اس کی مرضی کے چیفز لگاتے رہتے ہیں اس کو اراکینی اسیملی توڑ توڑ کے دیتے رہتے ہیں پھر سب کو ٹھیک تھا پھر جنرل باجوائز زیادہ محبے وطن کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا لیکن جب ملک مفاد کے بارے میں سوچا گیا تو یہ اپنے آفے سے باہر ہو جائے یہ امران کھان کی اوقات یہ شخص جہالت کو شعور کا نام دے رہا ہے اس نے پوری قوم کو تحمد کی ایک ایسی عادت ڈال دی ہے کہ اللہ کی پناہ ہر روز باشن دیتا ہے قومیں کیسے دباہ ہوتی ہیں خود اپنے ہاتھ سے قوم کو دباہ کر دی خود اقتدار میں ہوتا ہے تو کہتا ہے ملک ترقی کر رہا ہے اپوزیشن میں جاتا ہے کہتا ہے ملک برباد ہو رہا ہے اقتدار دے دو تو امپائر اچھا ہے اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو امپائر بھی داگتا ہے امران کھان ہے تو پاکستان ہے ورنہ پاکستان کا کیا فائد اس شخص کو اقتدار دے دو تو تباہی نہ دو فساد اور فتنہ ہر روز نہ صرف نیا بیانیاں بناتا ہے بلکہ بشہ بیوی اور فرہ گجر کے نام پر بے نامی احساسے بھی بناتا ہے وہ جو تیس عرب کے کرزوں کے روز رونے رہتا تھا وہ چار سال میں 75 سال کے کرزوں کے برابر کرزے لے کے بیٹھے اس کو گصہ صرف یہ ہے کہ جلم باجوا نے اسے اچھی طرح ملک کو برباد کیوں نہیں کرنے دیا کیوں ڈوبتی بھی کشتی کو اس کے چنگل سے نکال دیا ورنہ اسے تو کام پورا کر دیا تھا جیجز کو جلسوں میں للکارنا اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں جا کے ہاتھ چھوڑ قومی اسیملی کو گالیاں دینے والا ستیفوں کی منظوری پہ کیسے عدالتوں کے پیچھے بھاگتا کوئی ایک منافقت ہوتا آپ کو بتاؤں جو کہتا ہے قومی اسیملی جالی ہے وہ خود ہر سیٹ پہ کھڑا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے انتخابی نظام کو مزاق بناتا ہے مسائل میں گھری عوام کے مسائل کو بے درے زائع کرتا ہے عمران گانہ مقصد صرف اور صرف نظام کی تباہی اور ملک کی رسواہی ہے جیت گئے تو دیکھا عوام میرے ساتھ ہے ہار گئے تو دھان گئے عوام میں معصومیت کا ناٹک اپسے منظر شاکر چالیں اور کسے کہتے ہیں منافقت یہ بات ہاتھ میں لے کر تصویر سے کھیلنے والا اس کی ہندی تقلیت کرنے والوں کو سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ اس وقت گمرائی کی نین میں ڈوبے ہوئی ہیں لیکن میرا آپ سے بادہ ہے کہ آپ لوگ کو ایک نایک دن یہ بات ضرور سمجھا جائے گی یہ جساں میرے سامنے اس کا پول پلا ایک دن آپ کے سامنے بھی اس کا پول ضرور پلے گا ایک آپ کو امپورٹنٹ خبر دیتا چلو عامی چیف نے کہا کہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے جھوٹی کہانیاں گھڑ کر پاک فوج پہ تنقیر اور بے جا توہین کے باوجود ادارہ غیر سیاسی رہنے کے عظم پہ قائم رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ مسلح فوج کے یہ سیاسی کارنٹین جو ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے سیاسی استحقام کو فروغ دیتے ہوئے فوج سے عوام کے تعلقات مزید مضبوط کرے گا وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی اس کے کردار کو آئینی منڈیٹ تک محدود کر لیا وہ کہ معاشرے کے ایک تپکی کی جانب سے اس فیصلے کو منفی انداز میں لیا گیا اور ذاتیات کو تنقید کا نشانہ اپنایا گیا عامی چیف کا گلپ نیوز کو انٹرویو جو ہے اب تحریک انصاف کے استیفے بھی شروع ہو گئے تحریک انصاف کے عراقین اسیملی کی جانب سے استیفے دینے کا آغاز ہو گیا لوٹرہ سے ایم پی اے پیر عامر اقبال شاہ نے سپیکر پنجاب اسیملی کو استیفہ مجھ پا لیا زمان پاک میں تحریک انصاف کے استیفوں کے معاملے پر میٹنگز بھی جاری پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاید تحریک عدم اعتباد آ جائے اور مسلم لیگ نون نے وزیرالہ پنجاب کے خلاف نیا محاص کھولنے کی تیاری شروع کر آپوزیشن لیڈہ حمزہ شباز نے فالمانی پارڈی کا اجلاس آج لہور میں طلب کر لیا اجلاس میں وزیرالہ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کیا جائے گا وزیرالہ کو گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے سے بھی متعلق مشاورت کی جائے گی دوسرا پنجاب میں اینہ اس تبدیلی کے معاملے پر حکمران اتحاد کو آئینی و قانونی مشکلات کا سامنا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی وزیرالہ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے معاملے پر حکمران اتحاد کو آئینی و قانونی مشکلات کا سامنا ہے ذرائع پنجاب اسیمبلی کے مطابق چار مہین سے جاری اسیمبلی اجلاس کی باعث عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی جاسے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے جاری اسیمبلی کا اجلاس ختم ہونا ضروری ہے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے جنرل الیکشن کے لیے تقریباً اعتالیس عرب پہ ہم مانگ لیا وفاقی حکومت نے ہاتھ کڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا پیسی نہیں نہ ہوں گے نہ ملے ہیں تو الیکشن میں تاخیر بھی ہو سکتی ای سی پی کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عمران کھن کو بائی الیکشنز پہ ہی فیلال گزارہ کرنا پڑے گا اس کے لوگوں نے جنہوں نے اسطیفے دینے ان کو میری ایڈوائزرز اور سوچ سمجھ کے اسطیفے دیں باقی آپ جانے آپ کی سیاست جانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ